اسلام علیکم میرا نام حارس میرہ میں ایسن اقبال جمیل کا چچا زاد بھائی اور ویسے چودری اقبال گجر صاحب کا بتی جاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارا شہر جو ہے وہ ان کی کرپشن کے جو ہے نا اس وقت گنگار ہے کہ انہوں نے بہت کرپشن کی انہوں نے ٹراسفر اور پوسٹنگز کے پیسے لیے اور بہت کچھ اور سے الزمہ آتا ہے ان پہ میں جس یہ بتانا چاہتا ہوں آج سارے دوستوں کو آپ کو یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اصل کرپشن تو انہوں نے یہ گجرہ والا میں کی ہے ہمارے یہاں پہ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی انہوں نے جی مکنولیا کے نام سے اس کا این او سی ٹوٹل انہوں نے جو ہے وہ غلط اور فیک لیا ہے زمین ہماری تھی ہماری زمین ہتیائی انہوں نے ریوینیو پٹوار اور سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے انہوں نے یہ این او سی حاصل کیا اور اس کے اوپر انہوں نے سیل کی ساری سوسائٹی کی جس کی مالیت تقریباً ستائیس ارب کے قریب بنتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی لیڈر مریم نواز کو بھی اور سب اوپوزیشن والوں کو کہ آپ لوگ کرپشن کے ان کے سکینڈلز ڈونڈ رہے ہیں آپ نے گجرہ والا میں کسی سے پوچھا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کیا انہی ڈالی رکھی ہے اتنے سال اتنا کرپشن کی جو ہے نا ہم بار لگائی رکھے ہیں یہاں پہ پوری سوسائٹی میں جو پلوٹس ہیں ایک ایک پلوٹ کو دس دس جگہ بیچا گیا ہے غریب عوام لوگ روتے پیٹتے ہم تو چونکہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ گجرہ والا ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ایک ایک پلوٹ کو دس جگہ بیچا ہوا ہے کرپشن کے تو یہ ماسٹر ہیں دونوں میہ بیوی ایسن اقبال جمیل 97-99 ظلہ ناظم رہے ہیں ہمارے گجرہ والا کے تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کل میں ایک انٹرویو میں ان کی بات سن رہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی سرکاری عوضہ رہا نہیں وہ ظلہ ناظم رہ چکے ہیں 97-99 گجرہ والا کے تو بالکل ہم ایزہ پبلک بھی اور میرے ساتھ تو ذاتی طور پر انہوں نے یہ فراڈ کیا ہے زمین کا میری زمین ہتیا کے میرے سارے جو ہیں نا میرے بھی بچے ہیں میں تو ان کو اس طرح نہیں ماف کر سکتا ہم عدالتوں میں میں گیا ہوں پلس میں میں گیا ہوں نیب میں میں گیا ہوں انٹی کرپشن میں میں گیا ہوں انٹی کرپشن ستارہ تے ہتر نمبر انکوائری بٹا ستارہ ہے میری پلس میں میں نے درخواست دی پرچا نہیں ہوا جس عدالت میں جاتا ہوں میں عدالت چھ سال سے میرے یہ کیسز پینڈنگ ہے پلس پرچا نہیں دیری سیدھا سیدھا چار سو بیس اٹھاٹ میری عمر 18 سال پوری نہیں ہے اور میری زمین ٹرانسفر کر دی ہے انہوں نے جی ڈی اے کے نام پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں مجھے خوشی یہ ہے جو سپریم کورڈ نے لیٹسٹ آرڈر دیا ہے میں بہت خوش ہوں کہ کل کو ہم جیسے جو نوجوان ہے ہماری بھی سنی جائے گی ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ جسٹس کی بالا دستی ہوئی ہے میں بہت خوش ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی انصاف مل سکے گا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں تو چیف جیسٹس سے اور پاکستان سے اور آنے والے ہمارے وزیراعظم سے کہ جناب ان کی کرپشن کے اوپر جو ہے یہ کمیشن بنایا جائے ثبوت سارے میں لے کے پیش رہوں گا میرا نام حارس میرہ ہے میں گجران والا کا رہنے والا ہوں میرے کوائف میرے موبائل نمبر ہر کوئی مجھے جانتا ہے الحمدللہ گجران والا میں جہاں مجھے بلایا جائے گا جس فیوروں میں بلایا جائے گا میں حاضر ہو کے ان کے یہ ثبوت دوں گا جہاں پہ ان ہوں نے یہ کرپشن کی ہے تینکیو اب پلیز کوئی کوسٹنز کرنا چاہتا ہوں جی آپ نے کیا ہے جی آپ نے کیا ہے نیجی آسن سیسائٹی جس کا نام جی مکنولیا ہے جی اس کو دیفرنڈ کرنے کے لیے کون ہے وہ بیپی نام بتا دیں ان کی میرے کیس میں نے کیا تھا جی مکنولیا کے کیسٹ اس میں آئے تین بندے آئے جو دیفرنڈ کرنے والے جو ان کے مالک تو تین ہے نا یا احسن جمیل گجر آئی ہیں فراش ازادی ہیں فراخ خان جن کو آپ لوگ یہ کہتے ہیں وہ عدالت میں ڈیفرنڈ کرنے آئی ہیں لیکن ان کا وکیل پیش ہوا ہے تین سال سے وہ عدالت بھی نہیں پیش ہوئے عدالت میں آنا تو وہ مناسب بھی نہیں سمجھتے ہمارے عداروں کو تو جواب دے یہ خود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں خود کو عداروں سے بالاتر سمجھتے ہیں اور پلیز کچھ تھریٹ کرنے کی تو دور کی بات ہے مجھ پہ میری ہی زمین جو جال سازی سے انہوں نے اپنے نام کروائی ہے اسی پہ قبضہ کرنے کا پرچہ دیا گیا پانچ سو چھے بھی لگی ہے میرے پاس اس کے بھی ایویڈنس موجود ہیں میری زمین جال سازی سے ٹی ایم اے کے نام کروائی ہے اور اسی پہ قبضہ کرنے کا پرچہ مجھ پہ دے دیا گیا جان سے مارنے کی دھمکیاں یہ وہ جان اللہ تعالی کی امانت ہے وہ جب چاہے لے سکتا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے کب سے یہ کیس چل رہا تھا اور نام لے کے بتانے کے ہینگون میں نام لے کے بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایسن اقبال جمیل فرد شہزادین لیگی ایم پی ہیں کیسر اقبال صندو وہ ان کے یہاں پہ ہولی سولی گجران والا میں ان کے سارے کالے کرتوتوں کو جو ٹیک آور کرتے ہیں وہ کیسر اقبال صندو ہیں اور میں اپنی لیڈرشپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں نون لیگی کے ایسے لوگوں کو پارٹی میں رکھ کے جو ہے نا وہ ہمارا مرال بھی ڈاؤن نہ کیا جائے وہ جنرل سیکٹری ہیں گجران والا کے اور ڈیفینڈ وہ ان کو کر رہے ہیں جی میں بلکل اس میں یہ انہوں نے آٹھ کنال ایک ارازی دی ڈی پی ایس ڈیویجنل پبلک سکول کے لیے جب پتہ لگا ملک سے باہر جانا تھا انہوں نے انہوں نے وہ بھی بیج کے ہونے پہ انہوں نے پلوٹ کمرشلائز کر کے وہ بکی بگائی جگہ جو ڈی پی ایس کے نام کروا دی گئی تھی اس کے بھی اپنی فائلوں پہ پلوٹ بیچ کے پیسے لے کے اور وہ یہ لوگ چلے گئے ہیں یہاں سے وہ ٹوٹل جو ہے نا اب ڈی پی ایس بن نہیں سکے گا وہاں پہ اس کی زمین جو بیچ دی جو آپ کی جگہ ہے جس پہ یہ آپ کہہ رہے گی کبضہ کی ہے جی جی ارازی تو ٹوٹل تیس اکڑ تھی میری فیملی کی لیکن جو کہ میرے والد صاحب اور میرے بھائی وہ ابھی چپچا بیٹھے ہیں وہ ان کے اگینسٹ آنا نہیں چاہتے تو جو دس اکڑ میری ہے میں تو اس کے لیے آ سکتا ہوں اسی کی میں بات کر رہا ہوں خاص ریزن نہیں نہیں دھباؤ والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ فیملی مورلز ہیں کچھ وہ ہت المقام پندرہ سال سے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح بیٹھ کے چلیں وہ کچھ اگر زمین ہتھیالی ہے تو اب پیسے دے دیں لیکن جو یہ غلط کی ہے ایک بندہ ہمارے ملک میں یہ کوئی بنانا رپبلک تو نہیں ہے کوئی غلط کرے گا آکے چپچا بعد میں پیسے دے سیٹلمنٹ کر لے میں بالکل بھی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں کروں گا اور ان کو سزا دلوانے تک میں ان کے پیسے بڑھا رہا ہوں گا یہ انہوں نے جواب دعوے میں دو ہزار پانچ میں ہوا دو ہزار چھے میں ہوا جو پلوٹ دیئے ہاں میں نے کچھ پلوٹ لیے جب میں نے شور کیا جب یہ قبضے کا پرچہ دیا انہوں نے کوئی پانچ پلوٹ دے دیئے کہ بھائی یہ ابھی رکھیں پھر آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں گے لیکن وہ جو پھر گورنمنٹ میں آگے اس کے بعد وہ اس چیز سے بھی محنہ رف ہو گئے جو میرے ساتھ انہوں نے کیا اس بات سے تو میں ڈینائی نہیں کرتا جو پلوٹ دیئے وہ بھی واپس لے لیئے نا آگے باقی انہوں نے کینسلیشن میں چلے گئے وہ کینسل کر دی ہے جس کو کہتے ہیں یہ ایک وطیرہ ہوتا ہے ڈیویلپر کا پلوٹ دینے کے بعد بعد میں کینسل کر دینا اچھے در آپ نے کہا تین سال سے یہ دالت میں آئے ہی نہیں نہیں آئے جب یہ ایک پتہ ہے دالت میں نہیں آئی وہ دالت تو یک طرفہ کیس نہیں ہو یک طرفہ کاروائی ہوئی جب یک طرفہ کاروائی ہوئی اور یہ انتقال کینسل ہونے لگا تو پھر اپنے وکیل کے ذریعے یہ پیش ہو گئے جس کو ٹائم بائے کرنا جو آج کل عمران خان صاحب جس طرح کر رہے ہیں کہ آج ووٹنگ ہے ٹائم بائے کر لیا انہوں نے ٹائم بائے کرنے کے لیے فرد شزادی نے درخواست دی اور آکے عدالت میں پیش ہو گئی کہ جناب ہم یہ کیس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں بے شمار کیسز میں بڑا خان مجرم بھی ہے ملک سے بھاگے ہیں تو آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ جو فراد ہمارے ساتھ تو ہوا اس کا تو اللہ پاک ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ ضرور دے گا لیکن جو مزید لوگ ہیں نا جو روزانہ پلوٹ روزانہ کی بنیادوں پر میکنولیا میں جی میکنولیا یہ فراد ہاسنگ سوسائٹی میں خرید رہے ہیں وہ بچ سکیں ایک ایک پلوٹ کو دس دس جگہ بیج دی ہے جو اگلا انسان آتا ہے اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم نے عورتوں کو دیکھا اپنے زیور پھینکتے ہوئے کہ یہ لے لیں ہمارے پلوٹ دے دیں بچیوں کی شادیوں کے لیے لوگوں نے پیسے جمع کروا کے پلوٹ لی ہیں جب ضرورت پہ کام نہیں آسکے ٹوٹل ٹوٹل فراد کر رہے ہیں لوگ حقیقت سو فیصد اسی طرح ہے کہ وہ جو چودر اکبال صاحب ہیں میرے تایا جی ان کا اور ہماری فیملی کا ہمارا ان سے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ ہمارا ڈسپیوٹی جی مگنولیا کی وجہ سے فیملی میں ہوا تھا سارا زمینوں کا مسئلہ تھا تو یہ اس وجہ سے میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو چودر اکبال صاحب نے پریس کانفرنس عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے کی تھی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ کاروبار کرے کوئی بزنس کرے اس سے ہماری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سی او ہے جی مگنولیا کی یہ جو سوسائٹی ہے اس کی سی او ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے جو دوست اباب ہیں لڈران ہیں سارے کی آپ ان کی کرپشن جو اردگرد ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو گجران والا کا رخ کرنا چاہیے یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو داستانے ہزاروں داستانے ملیں گی آپ کو بلکل جی وہ میرے والد صاحب ہے بلکل اسی طرح آپ کے نام کس طرح سے ہو گیا جب سوسائٹی بنانے سے پہلے ہماری زمین تھی تو وہ ٹوئل اببا جی کے نام پہ تھا اسی کنیکشن کو اس نے کنورٹ کر کے انہوں نے کچھ دیر اس کو استعمال کیا ہے فور دا ٹیمپریری ریزن آج بھی ستارہ سال بعد وہاں پہ نہ کوئی گیس نہ کوئی چیز جی مکنولیا میں ڈیلیورنس کوئی نہیں ہوئی عوام جن کو پلوٹ مل بھی گئے ہیں کبضہ مل بھی گیا ہے وہاں پہ کوئی گیس بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ملی ہے بیتا جو چال رہا ہے وہ کنیکشن بجلی کا وہ تو سٹیل چال رہا ہے آپ نے اس پر کوئی نہیں مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے آپ نے آج میرے علم اضافہ کیا ہے میں فوری طور پر اس کو کینسل کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پارکس اور قبرستان اور یہ وہ کوئی بھی سوہر جانا وہ مجھے پر نہیں دی گئی جو تھی ان پر مقام بنا ہوئی تھی آپ کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو پارکس کے نام پہ جگہ دی گئی تھی وہ پارکس کو بعد میں جو ہے نا پلوٹر میں جس طرح ڈی پی ایس کی زمین کو پلوٹر میں تقسیم کر کے پیسے لے لیے گئے ہیں اسی طرح پارکس کو بھی جو زمین ہے ان کو بھی پلوٹر میں بیچ دیا گیا ہے لوگوں نے میں انہیں بتایا ہے نا جو دس دس جگہ تو یہ حقیقت ہے کسی میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا کہ دس جگہ پہ بک ہے میں آپ کو ایکزیمپلز دے سکتا ہوں میں پلوٹ نمبرز بتا سکتا ہوں جو دس دس بندوں کے پاس ہیں اچھا بڑی زیادہ یہاں پر ڈکیتی ہیں یہ دس کروڑ کی بھی گجرانا کسی تھی کہ سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی لیکن کچھ پر کچھ ایکشن کو زیادہ نہیں ہوئے تو یہ بھی کہ آپ سمجھے ہیں کہ سیاسی پشت بناہی ہیں کی طرف نہیں نہیں سیاسی پشت بناہی اس میں بالکل نہیں ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب ایک مالک ہے سوسائٹی کا یا کسی بھی ادارے کا وہ یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں تو ان کے جو گارڈز ہیں وہ لوکل ایریا کے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا اس میں جو ہے نا کوئی سیاسی پشت بنائی ہے چھوڑ ڈکیت کی تو کوئی سیاسی بندہ نہیں پشت بنائی کرتا وہ کسی صورت پیش نہیں ہوئیں گی میں تو ان فیکٹ یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ای سی ایل میں ڈالا جائے کہ ایک دفعہ وہ پاکستان آئے اور پھر وہ جا نہ سکیں ویسے روٹین میں وہ ملک میں آتے جاتے رہتے ہیں باہر ای سی ایل میں ہوں گے تو دوبارہ نہیں جا پائیں گے تاکہ ان کیسز کا اور اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو پائے گا سر ایک میں ذرا بتائیے گا سر کچھ روکوں کا خیال ہے کہ آپ کو انقدمہ تو سوری کافی قرآنہ چل رہا ہے جی جی یہ ایک لیگل پروسیجر ہے میں پہلے بھی کی آپ کے پاس میری ریکارڈنگز بھی مجود ہوں گی میں تو پچھلے پانچ سالوں سے ان کے پیچھے جو حت المقام مجھ سے ہو سکا میری جو پولیس ہے پولیس کے پاس گیا ان کو میں نے کہا فی آر دیں پولیس نے نہیں دی میں نے رٹ کی انہوں نے انٹی کرپشن کی طرف بجوا دیا ستارہ تے ہتر نمبر انکوائری بٹا ستارہ ہے میری وہ آج تک اس کا کچھ نہیں بنا جب یہ پاور میں آگئے پھر دو ہزار اٹھارہ میں اس کے بعد تو کسی آفیسر نے بات سننا بھی گوارانی کی آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فراڈ کر کے اب تو زدہ زبان آگیا جو انہوں نے کیا ہے تو جو اب ایویڈنسز کسی کے پاس نہیں ہے ہر کوئی الزام لگائی جا رہا ہے میں ایویڈنسز لے کے بیٹھا ہوں میں ایویڈنس پروائیڈ کروں گا مجھے جس فیورم پہ آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں گا جب ہر چیز کاری بیگم کے نام پہ دی ہے تو ان کے نام پہ کیسے کیسے ہوں گے تو یہ ان پہ کیس ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اس طرح انہوں نے بڑا کل چلاکی سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ میرے دادا جی سات گاؤں کے وہ مالک تھے ہم تو پہلے زمیدار ہیں ہماری پیلیاں پیسہ سب کچھ ہمارے پاس پہلے سے تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ ایک چیز بھی جیسے میرے دادا جی نے یہ زمین میرے نام کی ہوئی تھی جو ایسن جمیل کے نام تھی مجھے کوئی ایسٹس لا کے تو دکھائیں اب وہ کہتے ہیں ہمارے ایسٹس وائٹ منی ہیں وائٹ منی میں وہ ان کی بیگم شو کرتی ہیں میرے نام پہ ایک عرب ہے ستر کروڑ ہے وہ کہاں سے آیا ڈیڑھ عرب کا تو مجھے پتا جو انہوں نے ٹیکسز ماف کروائیاں جی میکنو لیا کے اب ڈیٹیل نکلوائے کتنے ٹیکسز نہیں ہیں ستائیس عرب کی سیل کیا انہوں نے ڈیڑھ عرب کے ٹیکسز ماف کروائیاں اس گورنمنٹ میں انہوں نے یہ میں آن ائر کہہ رہا ہوں چیلنج دیتا ہوں ایسن جمیل گجر کو کہ کروائے ہیں یا نہیں کروائے انہوں نے جس چیز کا مجھے پتا نہیں ہے اس چیز کا باقی لوگوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے ان پہ میری جو کے نظر تھی انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کی ہے اس لئے مجھے ان کی انفرمیشن ہے میں بزدار کو نہ میں جانتا ہوں نہ میرے پاس اس چیز کی کوئی اثنٹیکیشن ہے غلط بات تو میں نہیں کر سکتا ہوں وہ سارے پیسے جب کیش میں لے جاتے ہیں تو وہ ان کو بینک اکاؤن کی کیا ضرورت ہے اب اچھا جو ہے نا افتاری کی تیاری میرے حال سے ہو گئی ہے افتاری کرتے ہیں